آج بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے راہنماوں نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے گلگت بلکستان کے سابق چیف جانسٹس کے بیان کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ کس نے ساتب نصار کو اختیار دیا کہ وہ عدالتی معاملات اور الیکشن میں مداخلت کریں خاجہ عاصف نے کہا کہ رانہ شمیم کے انکشافات کا معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے ملک میں آئینی نظام فیل ہو چکا نئے انکشافات کے بعد نئے انتخابات کروا کر نئی حکومت اور نئے ادارے بنائے جائیں آئینی اداروں کے اوپر ایک سوالیہ نشان آگیا ہے جس میں سپریم کورڈ کا چیف جسٹس اس وقت کا ملوث نظر آ رہا ہے ہائی کورڈ اسلام آباد کا ملوث نظر آ رہا ہے اس میں اسیمبلی نظر ملوث نظر آ رہی ہے اسیمبلی پروڈکٹ ہے اس الیکشن کا جس کے اوپر یہ سوالیہ نشان آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سب سے بہت اس وقت کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ فلوڈ نہیں ہے یہ سارے آئینی ادارے ہیں تو اس وقت تو آئینی جو ایک امارت ہے پاکستان کی وہ زمین بوث ہو چکی ہے اور ایک ہی علاج ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے پاکستان کے جو عوام کا جو حق ہے آئینی حق جو ہے وہ دوبارہ ان کو دیا جائے اور وہ نئی حکومت جو ہے نئی اسیمبلی نئی ادارے جو ہیں منتخب کریں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے